تیم ایکس پوسٹ کو اطلاع ملی کہ شہر میں گائے یا بیس کے چھوٹے بچوں کو زبا کر کے بکرے کا کہہ کر مارکٹ میں فروغ کیا جا رہا ہے اور یہ گروہ ملیر میں بہت منظم طریقے سے چل رہا ہے بینس کالونی ہو یا پھر سپر ہائیوے کے ڈیری فارمنگ یہ افراد بینس یا گائے کے نو مولد بچے کو صرف پانچ سو روپے میں خریدتے ہیں پھر اگوان بستی کے قریب مختلف مقامات پر اسے زبا کر دیتے ہیں یہ گوشت مارکٹ میں بکرہ کر کے فروغ کیا جاتا ہے کراچی کی سولجر بزار کی مارکٹ میں ٹیم ایکسپوسٹ کے نمائندے نے پہنچ کر ایک کسائی سے ساری داستان سنی اور اس نے بتایا کیسے دودھ دینے والے بینس کے بچے کو یعنی کٹے کو بکرہ بنا کر مارکٹ میں فروغ کرتے ہیں پھر اس مارکٹ میں خریدار پہنچ کر اسے مختلف ریسٹورنٹ ہوٹلز پر سپلائے کرتے ہیں مارکٹ میں خریدار پہنچ کرتے ہیں مارکٹ میں خریدار پہنچ کرتے ہیں مارکٹ میں خریدار پہنچ کرتے ہیں مارکٹ چیف اپنا چکارت میں ہیں کیونکٹ میں خریدار پہنچ کرتے ہیں کہ وہ چنہ سکتا ہے پنچ کرتے ہیں یہони έχ tent 각اریں البینو looked at چلتا ہے بھائی چلتا ہے بھائی چلتا ہے بھائی چلتا ہے بھائی چلتا ہے جنگ ہوا چلتا ہے ایمان بھائی چلتا ہے بھائی چلتا ہے کمار گردن چاپ کمار گردن اور چاپ پگڑ میں نے آئی گی وہ ہے ہی بگری ہی بگری ہی بگری ہی آگے تو اسی بندے کے بعد وہ بگری کو جانا ہوتی گا تو رچی بڑی تمام تر معلومات ویٹنری ڈپارٹمنٹ کے سینئر ڈیریکٹر رضا باس رزوی کو فرام کی گئی سینئر ڈیریکٹر کی جانب سے کی ایم سی کے ڈپٹی ڈیریکٹر کے ہمراہ ٹیم ایکس پوسٹ کو ایسے ناصوروں پر کاروائی کرنے کے اکامات جاری کیے گئے جبکہ رضا باس رزوی نے بتایا کہ کی ایم سی نے اس سے قبل بھی گیر کارونی مذبہ خانوں پر کاروائییں کی اور بڑی تعداد میں ہزار اکلو گوشت ضب کیا کانفیسکیٹ کر چکے اور تقریباً سولہ سے زیادہ ریڈز ہوئی ہیں اچھا ان ریڈز کی ٹرانسپیرنسی کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی میڈیا چانل کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ جب ریڈ ہو تو ساری صورتحال کیپچر ہو اور اس وقت جو ہے میرے آنے سے پہلے کوئی یہ سمجھے کہ تین سال کا سارے تین سال کا ریکارڈ تو میرے پاس سامنے آیا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی ریڈ نہیں ہوئی تھی بہرحال اب ہم کوشت کو کانفیسکیٹ بھی کر رہے ہیں غیر قانون میں جتنی بھی سلوٹرنگ ہو رہی ہے کراچی میں تقریباً ہم نے اس وقت 26 مارکٹس کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے بڑی مارکٹس کو جس میں سے ہم گوشت کو کانفیسکیٹ کر رہے ہیں بلکل آج میں موجود ہوں ملیٹس سٹی کے حدود میں اور ملیٹس کے علاقے میں آج ویٹنری ڈپارٹمنٹ کے ہمراہ ٹیم ایکسپوز اور ویٹنری ڈپارٹمنٹ پولیس کے ساتھ کاروائی کرنے جا رہا ہے ویٹنری ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر تاج موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا کیا ٹارگٹس ہیں آج جو ویٹنری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم نے آج اچھیف کرنا ہے آج اسپیشلی ڈاکٹر سیفور امان صاحب جو ایڈمیسٹریٹر کراچی ہے اور سجاد حسین صاحب جو مینسفر کمیشنر ہیں اور رضا عباس صاحب ہمارے سینئر ڈائریکٹر ہیں ان کی اسٹیکشن کے حساب سے آج ہم ملیڈ ڈسٹریٹر کے تمام جو غیر قانونی مذہبہ خانہ ہیں ان کے خلاف اور جو پریشر والے گوشت ہیں ان کے خلاف کاروائی کریں گے اور انشاءاللہ جو بھی غیر قانونی یہ گوشت کا کام کرتے ہیں اس کو ہم باقیدہ سیل بھی کریں گے اور ان کا گوشت بھی ضبط کریں گے آج گہر قانونی مذہبہ خانوں کے خلاف آپریشن کرنے جاری ہے ٹیم ایکس پول ویٹنری ڈپارٹمنٹ کیمرہ اور خاص کر وہ جو پریشر والا گوشت استعمال کرتے ہیں جو مزرد صحت ہے جس کو کھانے سے لوگوں میں بیماری پیدا ہوتی ہیں آج ان کے خلاف کاروائی ہوگی ٹیم سی کے ویٹنری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میں ایک اور مذہبہ خانے پہنچا ہوں یہ ملیر کا مذہبہ خانہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جانور بندے ہوئے ہیں چھوٹے جانور بھی بندے ہوئے ہیں بڑے جانور بھی بندے ہوئے ہیں اب اس مذہبہ خانے کے اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ اندر سے کیا صورتحال ہے اس کی کیا نہیں ہے باہر سے آپ اس مذہبہ خانے کی گندگی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس مذبہ خانے کے اندر گندگی موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سارا خون یہاں پر پھیلا ہوا ہے جا کے دیکھتے ہیں کیم سی کے ویٹنری ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دیکھتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ چھوٹے جانور ہیں کٹے لگ رہے ہیں دیکھنے میں تو چھوٹے جانور ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے ان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ان کا وزن بھی کم ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہنسہ پڑا ہوا ہے اسی کے اندر لائن سے اندر اس وقت بھی جانور کے جانور موجود ہے اس کے دوسرے پوشن کے اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف اس مذبہ خانے کے اندر جو ہے وہ ٹوٹل اوجڑی ہیں اور آنتیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں اور یہاں پر ہاتھ کے ہاتھ جو ہے وہ آنتیں اور اوجڑیاں صاف کی جاری ہیں اس سے اوجڑی نکالی جاری ہے ایک طرف جو ہے جانوروں کے سر رکھے میں دیکھتے ہیں کہ کیمسی کی جانب سے کیا بتایا جاتا ہے کہ ان کی کیا وائلیشن سامنے آئی ہیں یہ ابھی ہم نے چیک کیا ہے اس کو جو انٹی مارٹم جیسے باہر زندہ جانور ہے وہ اس کو چیک کیا ہے اب یہ جو زبا ہونے کے بعد اب یہ ان کا پروسیز جو ہوا ہے جو سیل تک پہنچا ہے تو اس کو جو پوست مارٹم ہم کہتے ہیں اب اس کے اندر اس کے لنگس وغیرہ یا جو اس کا پروسیز وہ چیک کریں گے باقی یا سلاٹرہوس ریجسٹر سلاٹرہوس ہے اور باقی ان کا جو پروسیز ہے اس کے مطالقہ بھی شروع کرتے ہیں جس میں زبا کرنے والے کو لانا ہے کہ اسلامی کس طریقے سے زبا کر رہا ہے جانور کو کیسے لیٹا رہا ہے کہ عذیت دے رہا ہے نہیں دے رہا وہ چیزیں ہم اس سے پوچھتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی ہوگا اور یہ جو آپ کے برابر میں رکھے ہیں یہ جانور زبا ہو گئے ہیں چھوٹے جانور نہیں کٹے نہیں کلاتے ہیں نہیں کٹے نہیں کلاتے ہیں جس کی ایج ون ایر سے اوپر ہوتی ہے وہ زبا ہوتے ہیں جو گوشت کے لیے یہ ہوتا ہے پاڑے کا گوشت جو پاڑے کا گوشت تو وہ ہی ہے پاڑے کا گوشت ہاں بلکل پاڑے کا گوشت کیوں نہیں ہے حلال جانور وہ بلکل سمال ہوتے ہیں جو جانور بلکل جو بیبی کہلاتے ہیں چاہے وہ کاف کہلاتے ہیں اور جس میں چاہے وہ بیفلوس کیوں چاہے وہ کاؤز گئے ہیں وہ ہم سلاٹر نہیں کرنے جاتے ہیں ڈے اول سے کم از کم تھری منس تک کہ وہ جس طریقے سے ہم انہوں نے ایک طرف آپ دیکھتے ہیں گندگی صفائی سترائی کا نسان زبا کا پروسیس چل رہا ہے تو یہ جیسے گھنٹے کے بعد یہ ساف جب اگر ڈیلی کے 20 جانور کرتے ہیں تو یہ سلاٹرین کا پروسیس چل رہا ہے اس کے دو گھنٹے کے بعد دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور ان کا انیسپیکٹر جو گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پر ہے وہ آ کر کیا کرتا ہے وہ اس کو چیک کریں گے ڈاکٹر یہاں پر کوئی نہیں دکھا جو جانور کو پہلے چیک کریں کہ یہ صحیح ہے جیسے سنڈے کا دین ہے ابھی ڈاکٹر صاحب اگرہ جو آتے ہیں تو ان سے پہ پسچن کرتے ہیں ڈاکٹر اگر یہ زبا کریں ڈاکٹر اگر زبا کریں تو غلط کریں ملکل پھر اس پہ کیا ڈاکٹر کا ہونا مسٹ جگہ کا یا اس کا ہونا ہم نہیں مانتے ہم بولتے ہیں ڈاکٹر اور انیسپیکٹر یہ پورے پروسیس کو چیک کرتے ہیں اس ہی کے ملکل پروسیس انہی کے بیعا پر چلتا ہے تو ڈاکٹر کا ہونا لازم گئے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی ہیں سب کی نہیں نہیں سر آپ کے سامنے سب لٹا کے کٹتے ہیں ملکل حدیث کے مطابق سنت کے مطابق دو شہر ایک کٹتی ہے بس جی ہیں اور بس جو اصل بس آب اللہ بلکل اللہ دیکھ رہا ہے اللہ نے جھوٹ بولئے کہ پانچ پلPP کا نمازی بنتاہی جھوٹ نہیں کروں جو پروسے اسلامی ہے اس کو آپ کو پورا کرنا ہے کونوں جو کھول کی نسے ساپ والے نلی اور کھانے کے نلی یہ کتی ہے وہ کھول کی ہے اس کے بعد جو ہے اس کی چسن کرتی ہے جو کھانے کے نلی ہوتی ہے اس کے بعد یہ نب کھڑا کرتی ہے تین چیزیں کرنے کے بعد جانوار کا چھوڑ گیا جیسے چلیں ٹوپی تو آپ نے پینے بزو بھی آپ ہونا چاہیے آپ کے پاہن لوگ وغیرہ یہ موم ہے لیکن آپ کا موہ کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے آپ سیبا کرنا چاہیے تو اس کو یہ ہے نماز پڑھنا میں تام شروع کریں چاہیے اسٹیم کوان لگا اسٹیم ابھی ان اسپیکٹر ان کے پاس ہوتا ہے جو کو انسپیکٹر دوسرے سلاح ٹراس پر گیا ہے وہ جو بھی جیس کی نہیں تو یہ اسٹیم یہ رشید لگاتا ہے ہمارے بات لڑکا ہے ان کو ڈیوٹی لگائی بھی ہے ڈیکٹر صاحب بھی چیک کر کے گئے سارا ان کو ابھی انہوں نے انہوں نے شاہدت دیا تین مال انہوں نے کہنسل کئیے تو بھائی یہ نہیں کر دیں گے وہ ہم نے ریٹن کر دیا ابھی وہ انسپیکٹر کا ہیں جو سٹیمپ لگاتا ہے اور جو اسے کبھی لے کیا ہے وہ بلائے نہ اور دکٹر ابھی بلوا لیتا ہوں نا انسپیکٹر نے یہاں پر گوش پہ سٹیمپ لگائی ہوئے اسے بھی بلوائے جا رہا ہے اور جس ڈاکٹر نے ان جانوروں کو اپروف کیا ہے کہ یہ میڈیکلی پیٹ ہیں اسے بھی بلائے جا رہا ہے جب تک جانور ایک کٹ کر پورا پروسر ہو کے ہنگ نہ ہو جائے دوسرا جانور آپ چار لے جائے یا پان لے جائے آپ کو ہم ملک فرسٹ ملک وارننگ دے رہے ہیں کہ بھئی آپ کا ڈاکٹر کے بغیر یہ فنکشن اور انسپیکٹر جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ہے اس کا ہونا لازمی ہے اور اس کے تمام کے انٹری جو پوسٹ مارٹم کا ہے انٹی مارٹم ریجسٹر وہ ہونا لازمی ہے اور اس کے بعد جو بھی گاڑی آپ ویرکل کو دیں گے وہ کورڈ ہونی ہے اور اس کے ساتھ اس کے پر رسٹیپٹ ہو جائے یہ آپ کے سلاکراؤں سے گاڑی مکلی ہے یہ جی یہ فرسٹ آپ کو بانیں گے اس کے بعد اگر ہوا تو یہ کینسل آپ کا سلاکراؤں ہے یہ ٹیمپریری سلاکراؤں سے ہے یہ کینسل ہو جائے آپ کی جواب داری ہے پورے زلیں ملیر کے اندر تمام آپ کے عرش پر مرسط ڈاکٹر تاج موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر ڈاکٹر کا اور انسپیکٹر جو سیمپ لگاتا ہے اس کا ہونا کتنا ضروری ہے یہ پورا فنکشن ڈاکٹر کا ہی ہوتا ہے جو بیٹنری ڈاکٹر ہوتا ہے اس ہی کا فنکشن ہے ڈاکٹر صاحب کی یہاں پر ڈیوٹی ڈیپیوٹ کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ انسپیکٹر جو فوڈ انسپیکٹر ہوتا ہے انسپیکٹر کی ڈیوٹی کی ہوئی ہے وہ آج سنڈے کی وجہ سے یا نہیں ہے یا تو یہ چار چار سلاکراؤں کی اس کے ڈیوٹی دی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے شوٹیج ہے ڈاکٹر کی تو ڈیپارٹمنٹ میں اس وجہ سے وہ یہاں نہیں ہے تو دوسرے سلاکٹر موجود ضرور ہے وہ ہم سیکنڈ پر جائیں گے تو وہاں پر یہ ملیں گے جیسے یہاں پر ڈاکٹر یہاں دوسرے نہیں ہوتے تو آپ کیا اس پر کاروئی کریں گے اس پر سلاکٹر آس والے پر کاروئی ہوگی ہیں اس ڈاکٹر کے جو ریجسٹر سلاکٹر آس ہے وہ ہم ادارے کو جو میری ڈیوٹی پورے شہر کے لے گا ہمارن کریں گے ان کو وارم کریں گے میں اپنے سینئر کو رپورٹ کروں گا وہ ان کو وارم کریں گے سلاکٹر آس وہ ڈاکٹر کو کریں گے سلاکٹر آس کو بھی کہیں گے کہ جب تک ڈاکٹر موجود نہیں ہے آپ اسٹیمپنگ نہ کریں اور نہ ہی یہ سلاکٹنگ پروس سے سٹارٹ کریں میرے ساتھ پپو کسائی موجود ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیوٹی ڈیریکٹر ویٹنری ڈاکٹر تاہ کی جانت سے باند کیا گیا ہے جو اس بات کے لیے ان کو اگری کر رہے ہیں کہ آئندہ وہ اس طرح کی مسٹیکش نہیں کریں گے ان سے بات کرتے ہیں آپ نے جو جو باتیں ان سے سنی ہیں وہ باتیں آپ آئندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ میری کوئی یوگی کیونکہ میں ریونوں پورا دے رہو اور لیگل کام کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں آج درخواست دوں گا کہ بھئی ڈاکٹر میں باپ پڑھو پر بیٹھا ہے اور جو یہاں کے پر بھائی کریں ان کو بڑھا لے سیل لگا ڈالے نہیں تو بھائی پھر میں آگے جا کے درخواست دوں گا میں اپنا کام بن کر دوں گا اگر یہ لوگوں نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ کام کو بن کر دیں اتنی گندگی سٹیم پالار ڈاکٹر جی تمام چیزیں آپ سب انشاءاللہ سب ٹوٹل ٹوٹل میں ورکن کروں گا اپنے دن میں اس گلتی کو دیں گا انشاءاللہ آج کے بعد نہیں ہوں انشاءاللہ حاضر ناظر جان کے کیونکہ میں کر رہا ہوں کاروبار ہوں میرے کو ہمتیر ویلٹ کرنی ہے جو میرے کو کارونی طور پر ہے جائرہ آپ میرے کو نہیں دیں گے میں آگے جاؤں گا کہ بھی ڈاکٹر نہیں آرہا ہے یا میرے پاس پلک نہیں آرہا ہے یاد آپ میں اس کو دو اور وہ دیں گے کیونکہ مجال ہے وہ دیں گے ہمیں آپ کا پورا نام کمر خالد ایسے آپ کو کیا پپپو بھائی یہ ملیر کے پپپو کسائی ہیں پپپو بھائی کے نام سے جو مشہور ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ آج سے تمام اپنی گلتیاں درست کریں گے اور جتنی نیکلی جیسی اس وقت یہاں پر ہو رہی ہے اس سے آئندہ نہیں ہو رہی ہے ان کا جو پروسیز اور یہ جو ریجسٹیشن یہ اس اسٹینڈر پر نہیں ہے دونوں سلاٹر ہاؤس کا اسٹینڈر نہیں ہے جس پر ہم اپنے شیریوں کو حفظان سہت کے مطابق گوشت دے سکتے ہیں یہ بالکل مقصد ایک چھوٹے جگہ پر یہ کر رہے ہیں لیکن ان کو مقصد اس اسٹینڈر پر اس پر پرمیشن نہیں دینی چاہیے اگر ان کو پرمیشن دینی ہو تو اس اسٹینڈر کے اوپر رہنا چاہیے کمسی کے ویٹنری ڈپارٹمنٹ کے ہمارا ایک اور مزبہ کھانے پر پہنچے ہیں کوریشی انٹرپرائزز کے نام سے اس کا بورڈ لگاوا ہے یہاں کی صورتحال دیکھتے ہیں کہ ویٹنری ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہاں پر کیا کاروک کی جاتی ہے پریشر کے پائپ لگے میں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پائپ لگے میں ہیں یہ پائپ جو ہے یہاں سے جانوروں کے اندر جا رہے تھے بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ اس سے یہ کیا کر رہے تھے جانور دھو رہے تھے یعنی جانور کا جو ہے وزن بڑھانے کے لیے اس میں پانی کا پریشر جو ہے وہ بڑھایا جا رہا تھا دیکھتے ہیں ان سے کیا اس میں جو ہے وہ پائنٹیشن ہوتی ہے کیا کیا چیزیں اس میں بنتی ہیں اسی طریقے سے ایک دوسری سائٹ کا اس کا رکھے ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی جانور بندے میں ہیں دوسری طرف یہ وہی جانوروں کا گند ہے جو اس سے پہلے میں نے آپ کو مضبخانے میں دکھایا اسی طریقے سے یہ جو پریشر کے پائپ ہیں یہ یہاں سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پائپ ہیں جو پریشر کے تھے یہ وہ پائپ ہیں ایک یہ پائپ ہے ایک یہ پائپ ہے جو یہاں پر لگایا جا رہا تھا اب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بزن بڑھانے کے لیے تھا یا پھر جانور کو دھونے کے لیے تو کیا چیزیں آپ ہوتی ہیں جس سے بلٹ نکل جاتا ہے یا کونسی چیزیں زبا کرتے ہیں کیا اس کا ہوتا ہے باوزر اور خون کی جو شیرہ کٹتے ہیں اس سے زبا ہو گیا اس کے بعد اپنا پیٹ وغیرہ یہ جو نکلنا ہے یہ آپ جلد اتارنا شروع کرتے ہیں اندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں جانور ان کے سہتمند ہے جانور صحیح ہے اور بلکل یہ جو میٹ کے پرپس کے لیے ہے وہ بہترین ہے باقی ان کا جو پروسیز اور یہ جو ریجسٹیشن یہ اس اسٹینڈر پر نہیں ہے دونوں سلاٹر آوس کا اسٹینڈر نہیں ہے جس پر ہم اپنے شیریوں کو حفظان سہت کے مطابق گوشت دے سکتے ہیں یہ بلکل مقصد ایک لویسٹ چھوٹے جگہ پر یہ کر رہے ہیں لیکن ان کو مقصد اس اسٹینڈر پر اس پر پرمیشن نہیں دینی اگر ان کو پرمیشن دینی ہو تو اس اسٹینڈر کے اوپر رہنا چاہیے ڈاکٹر کا موجود ہونا لازمی ہے اور دوسرا جو انیسپیکٹر ہوتا ہے ان کا جو سٹینپنگ کرتا اس کا ہونا لازمی ہے اس کے بغیر پروسیز کرنا یہ جرمی ہے ڈاکٹر ہوتے ہیں ڈاکٹر ہوتے ہیں ڈاکٹر ہوتے ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر ہوتے ہیں 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 جو پانی اس میں جا رہا تھا اس کا بتا دیں پریشر کا تھا یا دھونے کا تھا آپ بتائیں نا صرف یہ پائے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں یا صرف گوش کو تو دھونا ہوتا ہے نا خون وغیرہ لگتا ہے بچ اوٹی اس کے لیے ہی ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر کی بات ہے؟ بلکل کنفرم بلکل ڈاکٹر تاج جو ویٹنری ڈپارٹمنٹ کے ان کی جائم سے بتایا گیا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ لیگل ہیں اور ان کے پاس لائسنس بھی موجود ہے ایک جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہاتھ کیا جانور کاٹا جا رہا ہے اس کی اوجڑی اور دیگر جو سپیر پارٹس ہیں وہ رکھے جا رہے ہیں دوسری جانب جو ہے سری پائے رکھے جا رہے ہیں تیسری جانب کا میں آپ کو اس کا منظر دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے جانور کٹنے کے بعد یہاں پر انہوں نے مختلف مختلف طریقے سے لگا دیئے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے ایک طرف پورا گھند نکال کے رکھا گیا ہے یہ یہ جو اتنے گندے تپ ہیں یہ کس کام آتے ہیں یہ سار یہ بڑھ یہ پھاڑ دیتے ہیں وہاں پر یہ گھن بھلا نکال کے بعد اس کو دھو کے پھر ساپ پانی سے ہی پائپ سے دھویا جاتا ہے یہ گوش کے اندر سوری گوش کے اندر بھی دھو جاتا ہو نہیں سر گوش میں نہیں گوش اس کا کوئی تعلق نہیں گوش ادھر ٹنگ آبا ہے اس سے بھی گوش پر سٹیمپ نہیں لگی بھی یہ کب ساری ابھی وہ بندیں آئیں گے وہ خود لگائیں گے ہم لوگ اپنے تو نہیں لگا سکتے نہیں ان کو بلائیں سر ان کے نمبر بھی نہیں ہے ادھر اور وہ آئیں گے ناشتہ وغیرہ کرنے کی لئے گائیں ابھی آئیں گے وہ لوگ پھر ادھر کتنی در میں آئیں گے ان کو بلائیں نا آپ نہ کے آگے آپ کو آگے سٹیمپ لگا کے جائیں ساری چیزیں کریں گے چار پانچ بجے جی 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 پہلے پہلے چیک کرتے پھر کرتے ابھی ادھر آئیے ادھر آئیے نا یہ جو زندہ جانبر ہے وہ دکھا رہے ہیں ان کو چیک کرتے ہیں کہ وہ اس جانبر ہے یہ آتے ہی ایک بہنس جو پڑی ہوئی تھی شروع میں وہ تو تندرس نہیں ہے نا وہ بہنس تو بہنس تو تندرس نہیں ہے نا چلیں آئیں اس بہنس کی طرف چلتے ہیں اس بہنس کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس بہنس کو تو چیک کریں جو انٹر ہوتے ہی دکھی ہے اس کو چیک کریں گے زندہ کو لیکن یہ کام ڈاکٹر کا ہے نا جو یہاں پر پریزینٹ ہوتا ہے ڈاکٹر اس ہی کا کام ہے اس کو پاس کرنا پہلے اس کا پروسس ہے انٹی مارٹم کا وہ انٹی مارٹم زندہ جانور کو چیک کرے گا پھر اس کے چھ گھنٹے تاکہ اس کو اسٹرپ کیا جاتا ہے پانی پلائے جاتا ہے صرف تاکہ اس کا مہدہ وغیرہ صاف ہو جائے اس کے بعد سلاٹر کی پرمیشن ہوتی ہے ہم ان سے بلکل یہ ہی کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر کے سامنے کرنا ہے تو جیسے دس جانور کو پہلے زبا کریں اس دس جانور کو صفائی وغیرہ کر کے پھر اگلے دس جانور کریں ایسا نہ کریں کہ ایک ساتھ سب کو کاٹ کر اور گند کچھرا کر کے اوران آئیجین یہ کنڈیشن غلط ہے آپ کو سملو یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ آپ کو یہ عمل اگر ادھر کرنا ہے تو یہ بلکل صفائی کے اندر کر ہوگے اگر صفائی نہیں ہوگے تو دوبارہ یہ سلاٹر نہیں ہوگا ہاں یہ لاسٹ اس کو آپ کو یہ میرا تو یہ فرسٹ آپ کے پاس آنا ہے لیکن اگر دوبارہ یہ ہوا تو یہ سب کام غلط ہوگا اچھا اب جو آپ کو ادایت دی گئی ہیں کی ایم سی کے ویٹنری ڈپارٹمنٹ کی جانب سے وہ تمام پوری کریں انشاءاللہ پوری کریں کیا ادایت پیپر بکر ہے جو اس کا آپ نے بتایا نا انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے پروسیس پورا کریں گے اور سفائی کا بھی انشاءاللہ خیال رکھیں گے یہ جو ابھی آپ کے پاس ٹوٹل کتنے جانور کٹ ابھی تقریباً 20-22 کے قریب کٹ چکا ہے آپ کے پاس ان کی محصول کی پرچی ہے نا یہ لوگ دیں گے نا لوگ دو گے نا یہ ہمارا خود مال زبا ہوتا ہے نا یہ لوگ دیتے ہیں پچی محصول کی یہ اینیمالز کے جو جانور لے کر آتے ہیں یہ سلاٹرہوس کے اوپر اور اپنا جانور کٹواتے ہیں اپنے نگرانی میں اس کے بعد گورنمنٹ کا سٹاف جو زندہ کو بھی چیک کرتا ہے جو زبا کرنے کے بعد بھی چیک کرتا ہے اور یہ آنر ہیں وہ سلاٹرہوس کے جن کو پرمیشن جو انہوں لیے یہ مالک ہیں جو آنر ہیں یہ ان کا کام ہے کہ اس کی صفائی وغیرہ اور اس کے اس ٹینٹر کو چیک چینج کرنا نہیں تو یہ لاسٹ اس کو واننگ ہے اس کے بعد ان کا سلاٹرہوس جو ٹیمپریری بنیاد پر گورنمنٹ نے ان کو دیئی پرمیشن وہ کلوز ہو جائے گی آپ یہاں کے آنر ہیں جو اتنے سارے جانور آپ کے پاس ہے اس کا کوئی آپ کے پاس جی جب یہاں پر ہمارے پر مال زیبا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہونے سے جو پہلے آتا ہے اس کے انٹری ہوتی ہے دوکٹر سرٹیفکٹ بھی ہوتی ہے نہیں دوکٹر سرٹیفکٹ جیسے بھی ڈاکٹر آتے ہیں رات کو یہاں پر رشید صاحب آتے ہیں سارا مال چیک کرتے ہیں صبح کے ڈیمپر چاروے کے ڈیمپر جیسے بھی آپ کے سامنے کے لیے مال کھڑا ہو گئے سارا دیکھتے ہیں وہ اوکے کر کے بیڑھی آتے ہیں اس کے بعد دردرس کر کے ہمارا مال زیبا ہونا شروع ہوتا ہے زیبا ہو گئے پھر کارٹو پر ٹنگتا ہے اس کو اس ٹیم لگتی ہے اس میں لوڑتا ہے پھر اس کو رسید دی جاتی ہے رسید دے کے پھر اپنی دوکان پہ جاتا ہے جانور آتا ہے اس کو کوئی رسید نہیں نہیں وہ تو منڈی سے آتا ہے نا چرائی والے ہوتا ہے جو منڈی سے مال کھل کر آتا ہے منڈی ہمارے قریب ہیں جی سر آپ اس کے چارج کرتے ہیں ایک جانور کو جو زیبا کرنے کے بعد جو فیس گورنمنٹ کی ہوتی ہے وہ کتنی آپ چارج کرتے ہیں سو رو کو محسولگی پر چیئے جی ہماری کمیلداری جو ہمارے میں مزدور کام کر رہے ہیں اس کے لیور ہی موٹل فی جانور چار سو رو ہے چھوٹا مال ہوتا ہے تو اس کے دو پیس ہوتا ہے اب جسے بڑا مال ہوتا ہے تو اس کے چار پیس ہوتا ہے یہ کی ایم سے کی اس ٹیمپ ہے یہاں پر جو یہاں پر رکھی ہوئی ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر کا روم ہے ان تمام تر چیزوں کو منیٹر کرنے کے لیے جو ڈاکٹر تاج موجود ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے اس ٹیمپ اگر ڈاکٹر چھوڑ کر جائیں گے جیسے اب ایک ڈاکٹر کو اگر چار یا پانچ سلاٹراوس کا انچاج بنائیں گے تو اسی طریقے سے یہ مسئلہ آئے گا ہم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ صاحب سے پزارش کر رہے ہیں کہ ہر صورت میں ہر ایک سلاٹراوس کے لیے ایک ڈاکٹر پہلے اپائنٹ کریں اس کے بعد سلاٹراوس کی پرمیشن دے جب اس پورے پروسس میں نان ٹیکنیکل جب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے تو وہ یہی کام کرتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا وہ پرمیشن دے وہ نے ان کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جیسے اس ٹیمپر اقبال نواز تھا تھے سینئر ڈاریکٹر اب ان کی ایڈیوکیشن ڈیویم نہیں تھی ویٹنری ڈاکٹر نہیں تھے اب وہ بے تاشا جس جگہ پر بھی ملے ان کو پرمیشن دے دی جو کہ اس گھر کانونی تھا اب اس اسٹینڈر کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس جگہ کو کیسے پرمیشن دے سکتی ہے آپ خود آپ اس کا انتاظہ لگائیں کہ اگر ڈاکٹر ہے ایک ڈاکٹر کو چار سلاٹر دے دیئے اب پہلا ویزٹ کیا اس پر بھی موجود نہیں ہے دوسرا کیا اس پر موجود اگر ڈاکٹر چار یا پانچ سلاٹر ہو گئے تو وہ یہ پروسس تو خراب ہو جائے ایک بھی جانور اگر زبا کہنا وہاں پر بھی ڈاکٹر کو ہونا لازمی ہے یہ اگر اسٹیمپ یہاں پڑی بھی اس پر آپ کیا گئے تو اسٹیمپ اس طرح یہاں ہونی چاہیے کانونی طریقے نہیں جا سکتی اس سلاٹرہ اس کی حدود سے باہر نہیں جا سکتی کیونکہ اگر ڈاکٹر صاحب ناشتہ کرنے گئے دوسرے سلاٹر ہو گئے تو وہ اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے در ہی رکھنا ضروری ہے وہ ان کی کسٹیڈی میں ہیں ان کو پرمیشن دی ہے سلاٹرہ اس کے آنر یہ ہے جس سلاٹرہ اس پر ان کی یہ جوابداری ہے کہ اس ٹیمپ کو جب ڈاکٹر صاحب آئیں گے ان کے نگرانیم لگیں گے ریجسٹر میں انٹی مارٹم ریجسٹر میں انٹری کرائیں گے اس کے بعد یہ سلاٹرہ اپنا پروسس کریں اب اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ بھینس کو ذرا آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کو زبا کیا جائے زخمی جانور ہے ہم اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جب اگر اس کی ٹانگ اگر یہ کہہ رہے ہیں ہونر کے بھئی اگر گاڑی سے اترتے ٹیم ٹوٹ گئی ہے تو ڈاکٹر صاحب اگر یہ جیسے زندہ تو پرمیشن ہے ہم مرنے تو نہیں دیں گے جانور کو زبا تو کرنا ہی کرنا ہی ہے اسلام کے اندر ہے یہ کہ زبا مرنے سے بچانے کے لئے زبا کرنا ہی کرنا ہے زبا کرنے کے بعد جب ہم ان کا پوس مارٹم کریں گے اس ٹیمپ جس پیس کے اندر بھی وہ اس ٹینڈر کا نہیں ہوگا اس کو ہم باقاعدہ تلف کر دیں گے اور اس کو ہم اپنے کسٹڈو میں لے وہ ڈاکٹ صاحب جہاں پر بھی لے کر جاتے ہیں یا اس کو آؤٹ کرتے ہیں وہ ڈاکٹ صاحب کی اپنی رسپنسلٹی ہے یہ بہنس تو مرنے پہ ہی آ رہی ہے میرے کہل سے کوئی دیر میں جو اس کی صورتحال ہے مری جائے گی یہ جانور جو جتنے بھی جانور جو ایج پوری کر رہے ہوتے ہیں اس ایج کے اوپر جیسے اب اس کی ایج آپ لیں گے تقریباً سیون ایئر یا سکس ایئر ہے اب اس ایج کے اندر جانور وہ اپنے دودھ سے اس سے آف ہو چکا ہے اس کو سلاٹر ہی کرنا ہے سلاٹر کرنے کے بعد جو گوشت ہوگا وہ سامنے جب پوس مارٹم کریں چیک کریں گے اس کے بعد اس ٹیمپنگ کا مقصد ہی ہے کہ اس جانور جو اس ٹینڈر کا گوشت ہو اسی پر اس ٹیمپ لگا جائے اچھا دوسرا یہ جیسے ریزیڈنس ایریا میں بناوا ہے یہ بھی جائز ہے ریزیڈنس ایریا میں سلاٹرنگ کرنا ہے یہ جائز نہیں ہے ان سلاٹر ہاؤسوں کو جہاں پر آبادی ہو وہاں پر پرمیشن دینا ہی غلط ہے اب جس طرح پرانی ڈیٹوں میں اگر انہوں نے دیئے تو یہ غلط دیئے اس ٹینڈر پر سلاٹر ہاؤس نہیں ہونا چاہی آپ بھی تو ہونے رہے ہیں یہ ریزیڈنس ایریا میں آپ نے سلاٹرنگ کر رہے ہیں سر بعد یہ جب یہ باملت لکھ لے انو سی کے ہمیں نہیں دی گئی بھی لانڈی کرنگی میں دی گئی بھی اورنگی ٹون میں دی گئی بھی خوبرا بار ندی کے اوپر دی گئی بھی یہ ملی سیڈی کے علاقے میں ادھر دی گئی بھی یہ تو سب نے بنوائی تو ہم نے یہ بنوائی کارور کرنا ہر کسی کا حق ہے اب آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو اگر اعتراض ہو تو ہمارے کسی بھی بھی اڑوس پڑوس کے سارے پڑوسیوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے ہم سے آپ کوئی سیوریج کا پرابلم کوئی پرابلم نہیں ہے بکی بات ہے بکی بات ہے ہم پورا خیال رکھتے ہیں ہر چیز کا ہم پوچھ سکتے ہیں بلکل پوچھ سکتے ہیں بلکل اس نے ریزیڈنس ایریے میں اگر سلوٹرنگ کی ہے تو یہ اس بات پہ بھی قائل ہیں کہ آپ اڑوس پڑوس میں پتہ کر سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو یہاں کے ریزیڈنس کو اس پہ کوئی کوئی پرابلم نہیں ہے اور جو ڈاکٹر تاج ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ ریزیڈنس ایریے کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی سلوٹرنگ نہیں ہو سکتی کون سے کمیلے کا ہے نام کے کمیلے کا یہ بیار یہ دس نمبر کا کمیلہ ہے تو آپ کا کمیلہ ریزیسٹرڈ ہے بھائی انہوں نے وہاں پہ ماں کا بتا جاتا ہے وہاں کے کمیلے کا یار اس کو بتا جاتا ہے بھائی بتا جاتا ہے ان کو اس کو جاتا ہے یہ تو پوچھ رہا ہوں یار پولیس والوں کو بتا جاتا ہے بھائی جان میں اس وقت میٹروویل پر موجود ہوں اور آج میرے ساتھ موجود ہے کی ایم سی کا ویٹنری دیپارٹمنٹ کی ایم سی کا ویٹنری دیپارٹمنٹ کی جانب سے میٹروویل سے نکلنے والی گوشت کی گاڑیوں کو رکا جائے گا ان کا ایک کہنا ہے کہ جو گہر قانونی مذبہ کھانے چلا رہے ہیں وہ تمام گوشت یہاں سے کٹنے کے بعد مختلف اسپائی انفرمیشن ہے کہ مختلف جگہوں پر گھروں کے اندر مختلف مذبہ کھانے جو گہر قانونی ہیں وہاں پر گوشت کٹا جاتا ہے وہ اس جانور کو کٹا جاتا ہے اس جانور کو زبا کیا جاتا ہے جو بلکل خستہ آل ہو جاتا ہے جس کا گوشت کھانا انسان کے لیے صحیح نہیں ہے اسی طرح کہ جانور کا گوشت تاج پکڑا جائے گا اور میں اس وقت میٹروویل پر موجود ہوں میرے ساتھ ویٹنری دیپارٹمنٹ موجود ہے جو آج اس گوشت کو پکڑے گا ڈاکٹر تاج اس وقت موجود ہیں ویٹنری دیپارٹمنٹ کے ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جی ڈاکٹر تاج آج ویٹنری دیپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کا کیا پلین ہے کرنے کا ابھی ہمارا اور آپ کا جن کا گوشت پکڑیں گے کیا ان کے مذبہ کھانے گہر قانونی ہیں یا ان کا گوشت جو ہے وہ مدرس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری روٹین کی کاروائی ہے آج اسپیشلی ہم نے بنارس کا ایریے کو سارٹ آؤٹ کی ہے اور اسپیشلی ہم ریکی کی ہوئی ہے تقریباً نو ساڑھے نو بجے یہاں سے بنارس کے جو غیر قانونی مذبہ کھانا ہے ان سے گوشت آتا ہے اور یہ ہول سیل مارکیٹ کی طرف جاتا ہے صبح کے ٹیپ تو انشاءاللہ ابھی ہم ان کی ریکی کر رہی ہے ہماری ٹیم موجود ہے اور یہ اسپیشلی انسٹیکشن ہے ہمارے ایڈمیسٹریٹر صاحب جناب سے ڈاکٹر سیفور ایمان صاحب کی طرف سے اور شجاہ صاحب کی طرف سے جو منسپل کمیشنر ہیں اور اسپیشلی رضا عباس صاحب ہیں جو ہمارے سینئر ڈائریکٹر ویٹنری سرویسز ڈپارٹمنٹ کے ہیں اور یہ میرا تعلق ایز ایڈیپٹی ڈائریکٹر انچارج راؤنڈ ٹیم ہے اور اسپیشلی آج ہم ریکی ہے اور یہ گوشت کے اوپر چیکنگ کریں گے اور جو بغیر اسٹیم کے میٹ ہوگا اس کو سیز کریں گے اور جو غیر کانونی مذہبہ کھانے سے جو گوشت آئے گا اس کو کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہم مارکیٹ کا جو ہوگا وہ بھی ویزٹ کریں گے بلکہ ڈیپٹی ڈائریکٹر ویٹنری ڈاکٹر ساتھی جائم سے بتایا گیا کہ بداؤ اسٹیم جو گوشت ہے اسے آج سیل کیا جائے گا اور جو غیر کانونی مذہبہ کھانے سے گوشت آ رہا ہے اسے یہاں پر ضبط کر کے جو ہے وہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ڈیپٹی میں یا تو کراچی کے گارڈن زو کے اندر دے دیا جائے گا تاکہ وہ جانوروں کو ڈال سکے میں واضح کروں کہ جو گوشت پکڑا جائے گا وہ انسان کے کھانے کا نہیں ہے دیپارٹمنٹ کے جانب سے ایک رکشہ پکڑ لیا گیا ہے اور اس رکشے کے اندر بھی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی گیر کانونی مذہبہ کھانے کا گوشت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویٹنری ڈیپارٹمنٹ کے جانب سے جو ہے وہ اس رکشے کے اندر سے گوشت نکالنا شروع کر دیا گیا ہے یہ گیر کانونی مذہبہ کھانے سے لایا گیا گوشت ہے جو مارکٹ میں سپلائے کے لیے لے جا رہا تھا جو اس وقت شخص گوش لے کے آیا ہے رکشہ ڈرائیور اس سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام بابر یہ دس نبہ اورنگی ٹون کس کے گمیلے یہ منا بھائی ہے کہاں لے کے جا رہا ہے یہ گولی مال لے کے جا رہا ہوں دیلی لے کے جا رہا ہوں دیلی نہیں کبھی بھاڑا لگ جاتا ہے لے کے جاتا ہوں کتنے پیسے لیتے ہیں یہاں سے آزار روپے دیتا ہے کھا گیا رہے ہو چھالیا چھالیا ہے چھالیا ہے چھالیا ہے چھالیا ہے ہاں تو ڈالا ڈالا ہونا کیمرے سے ڈرتے ہو سچ بول دو چھالیا ہے ابھی ہمارا کیا قصور ہے ہمارا کیا قصور ہے ہمارا کو بولا ہے لے کے جا رہا آپ نے روکا میں رک گیا یہ گہر کانونی مزبہ کھانے سے جو ہے وہ گوچ جو نکالا گیا تھا وہ اس وقت کی ایم سی کے ویٹنری ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تحویل ملیا جا رہا ہے پورا جانور ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا جانور ہے اس کی دم ہے اس کی ٹانگیں ہیں اتنا سا رکشہ ہے رکشہ یہ کوئی بہت بڑا رکشہ نہیں ہے چھوٹا سا رکشہ ہے لیکن اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جانور کاٹ کاٹ کے رکھا ہوا ہے اور کس طریقے سے نکالا جا رہا ہے یہ آپ کا ہے کون سا کمیلے گا ہے کمیلے گا ہے کس کمیلے گا ہے کمیلے گا ہے کون سا کمیلے گا ہے یہ بیاری امید دس نمبر کا کمیلہ ہے تو آپ کا کمیلہ ریجسٹرڈ ہے بھائی انہوں نے مہاں پہ مہاں کا بتا جاتا ہے مہاں کے کمیلے گا ہے اس کو بتا جاتا ہے بھائی بتا جاتا ہے اس کو جاتا ہے پولیس والوں کو بتا جاتا ہے بھائی جان پولیس کون ہوتی ہے یہ آپ کو پرمیشن دینے آپ جانور کاٹ ہم نہیں کاٹتے بھائی ہم تو مہاں لاتے ہیں کٹ ہوا یار ڈیپرینٹ ڈپارٹمنٹ کو بتا جاتا ہے اس کے باوجود یہاں پر یہ کاروے کی جاری ہے ڈیپرینٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کاروے کی جاری ہے جس شخص نے مار پچیس کیا ہے وہ بھی یہاں پر اس وقت آ چکا ہے کی ایم سی کے ویٹنری ڈپارٹمنٹ کے ہمراہ میں اس وقت آ گارڈن زوب پہنچ چکا ہوں اور یہ وہ سارا گوشت ہے جو اب سے کچھ دیر قبل بنارس چوک سے پکڑا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک رکشے کے اندر سے اتنا وافر مقدار میں گوشت نکلا ہے میرے ساتھ کی ایم سی کے ڈپٹی ڈریکٹر ڈاکٹر تاج موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اب یہ کس قانون کے تحت آپ لوگوں نے اپنے پاس لیا اپنی کسٹریڈی میں اور اب اس کا آپ لوگ کیا کرنے والے ہوگا یہ جو ضبط کیا ہے ہم نے غیر قانون مذہبہ کھانا کا گوشت ہے اور اس کو اب ابھی سیز کر کے اور یہ ہمارے زو کے مقصد زو میں ہم اس کو جمع کروا رہے ہیں جب پھر زو کی انتظامیاں اس کا کہتے ہیں یہ جیسے ہی یوسفل ہے گوشت صرف یہ غیر قانونی جگہ پر سلاٹر کیا ہوا ہے باقی یہ یوسفل گوشت ہے اس کو ہم باقاعدہ جو اپنے انیمس کے لئے وائل انیمس کے لئے دے رہے ہیں یعنی گوشت آپ کا کہنا ہی کا مطلب یہ مذرست نہیں ہے مجھے تو یہ پریشر والا گوشت ہے نہیں پریشر والا گوشت نہیں ہے یہ بینس کا گوشت ہے بڑے انیمس کا گوشت ہے اور یہ بہترین گوشت ہے پیلی چربی والا عموما کہتے ہیں کہ بزرگ جانور کا ہوتا ہے یہ ویٹنری راکے صاحب سے جائز ہے جی ایج وائز اس کی مطلب ہم یہ لے لیتے ہیں جب وہ دودھ سے چلی جاتی ہے انیمس اس کو ہم سلاٹر کرتے ہیں وہ بلکل کھانے کے قابل ہوتا ہے گوشت دیپارٹمنٹ کے جانب سے یہ گارڈن جو کے حوالے کیا جا رہا ہے تمام گوشت ان کا یہ کہنا ہے کہ جو یہاں پر انیملز موجود ہیں یہ گوشت ان کو کھانے کے لئے ڈالا جائے گا دیپارٹمنٹ پہنچ چکا ہوں میں جہاں پر ویٹنری ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ مزبہ کھانے کا گوشت گارڈن کے ہینڈ آور کیا گیا ہے اور یہ یہاں سے جانوروں کو جو ہے وہ مختلف جو گوشت ہے مختلف اس کو کھانے کے بعد یہاں پر جانوروں کے کھانے کے لئے گوشت دیا گیا ہے اس رکشے کے اندر انسپیکٹڈ بات ہے وہ رکشہ تھا جسے روڈ پر ویٹنری ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ٹیم ایکسپوز نے پکڑا ہے اس رکشے کے اندر تقریباً پانچ سو کلو کے قریب گوشت موجود تھا جو یہاں پر آنے کے بعد وزن کیا ہے ترازو کے اوپر اس کے بعد یہ سارا گوشت یہاں پر رکھا وایا ہے اور یہاں پر گوشت پہنچنے کے بعد جو یہاں گوشت آ چکا ہے وہ تمام گوشت یہاں سے تقسیم کیا جائے گا مختلف جانوروں کو جو گارڈن زو کے اندر موجود ہیں حیرت انگیز بات یہ کہ ایک رکشے کے اندر سے پانچ سو کلو گوشت نکل چکا ہے اب بھی ٹیم ایکسپوز اور جو ہے وہ ویٹنری ڈپارٹمنٹ روڈ پر موجود ہیں مزید کاروائییں کریں گے مزید اس طریقے سے غیر قانونی مزباق آنے والے پریشر والے گوشت بیچنے والوں کے خلاف کاروائییں جاری رہیں گے مختلف ایریاز میں سلوٹرنگ ہو رہی ہے غیر قانون طور پر گھروں میں دکانوں میں سڑکوں پر محلوں میں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ مختلف جو روڈز ہیں جو مارکٹ کی طرف روڈز آ رہے ہیں اس میں اپنے ٹریکس لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور رستے میں آنے والے گوشت کو چیک کرتے ہیں اس کی پر گرمنٹ کے سٹیمپ ہے یا نہیں ہے یا ان سے معلومات کی آتے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی کمیلے میں اس کو پراپر سلوٹرنگ کرائی ہے تو اس کی رسیت پروائیڈ کریں اور اگر نہیں کرتے تو ان کا گوشت کانفسکیٹ کر کے جو فلائی ادارے ہیں جیسے جی ڈی سی ہے سیلانی ہے عالمگیر ویر فیر ٹیسٹ ہے ہم اس میں جا کے جمع کراتے ہیں ناظرین ٹیم ایکس پوسٹ کا مشن ہے معاشرے سے جرم کو ختم کروانا اپنے صافری فرض کی ادائیگی کے دوران ٹیم ایکس پوسٹ کا ہر فرد شہریوں تک سچ پہنچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے ایسے خطرناک مافیا کے خوف میں نہ آتے ہوئے اپنی عوام تک سچ پہنچانا اور ہر پل پہنچانا ہمارا مشن ہے